دیکھو نا جی ہمارا رب کتنا غفور و رحیم ہے بڑی ازاد اس کی صفات ہے جب کہتے ہیں نا مدینہ سے بلاوہ آئے تو پھر رنگ کالا گورا چٹا یہ نہیں دیکھا جاتا نہ دیکھا جاتا ہے یہ غریب ہے نہ امیر ہے صرف بلاوے کی دیر ہے تو اسی بلاوے سے ایک قصہ یاد آگیا ایک کسی گاؤں کا ایک قاضی تھا بڑا ذمہ دار تھا امیر ترین شخص تھا وہ چلا گیا حج پہ جب وہ حج کر رہا تھا تو اس نے حج کے دوران ادھر ایک اس کی نظر پڑی ایک شخص پر تحجب سے اس نے اس شخص کو دیکھا اور اس کے پاس بھاگا چلا دیا اور اسے جا کے کہتا ہے ہوئے تو وہی ہے نا جو ہمارے گلی محلے میں ریڑی لگاتا ہے ریڑی پھیڑتا ہے تو وہ آگے سے ہزا ہاں صاحب میں وہی ہوں تو وہ آگے سے قاضی اسے کہتا ہے ذمہ دار اسے کہتا ہے ہوئے تو ادھر کیسے آ گیا تو وہ آگے سے پھر ہسا اور بولا وہ صاحب میرے ریڑی لگاتا تھا میرے ریڑی چلاتا تھا میرا خدا تو ریڑی نہیں چلاتا تھا نہ میرا خدا ریڑی لگاتا تھا دیکھیں اس سے کیسے بندہ وہ کرتا ہے وہ قاضی نے تحجب کیا وہ ادھر گیا اور وہ ایک ریڑی لگانے والا ادھر چلا گیا اس سے ہے کہ پیسوں سے بندہ نہیں ادھر جاتا صرف خدا کے بلاوے سے جاتے ہیں بیشا کملوں کا دارمزان بھی تو موسیقی موسیقی